بسم اللہ الرحمن الرحیم ملتی ہے تو یہ نمک کا ڈالا ہے یہ بھی اس کے مطلب میں بتاتی ہوں آپ کو کہ میں آج نمک کا ہی ریویو دینے لگی ہوں آپ کو یہ کس کس طرح سے یہ ہماری زندگی میں شامل ہے اور کس طرح سے اس کی افادیت سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور یہ نمک کا لیمپ ہے یہ آپ کو اس کی وائر نظر آ رہی ہوگی یہ والا یہ لیمپ ہے نائٹ لیمپ کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں اس کو تو میں آپ کو یہ بتانے جا رہی ہوں کہ جو نمک ہے یہ ہماری زندگی کا بہت اہم حصہ ہر کچن کے اندر نمک تو موجود ہے اور نمک کے بغیر بھلا زندگی ہے کیا نمک کے بغیر کھانا کیسا لگے گا بد سائقہ نمک جو ہے وہ ہمارے کھانوں کھانوں کو لذیذ بناتا ہے اور کھانے کو مزدار بناتا ہے اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سے فائدے ہیں جو میں آپ کو بتاتی ہوں نمبر ایک تو یہ ہے کہ اگر کسی کو نظر بد لگی ہو یا جادو ٹونے کے اثرات اس پہ ہوں تو اس کو نمک ملے پانی سے وہ نہائے نہ تو نظر کا اثر ختم ہو جاتا ہے اور جادو ٹونے کے اثرات بھی ختم ہو جاتے ہیں اور ہمارے پیارے نبی حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس گھر میں سرکہ اور نمک ہو وہ گھر خوش نصیب گھروں میں شمار ہوتا ہے نمک جو ہم باہر سے آتے ہیں آفیس سے یا سکول کالج سے یا کہیں بازار سے خواتین آتی ہیں تو گھر کے کام کچھ کر کے بھی پاؤں تھک جاتے ہیں تو اگر ہم پانی مل میں نمک ملا لیں ملا کے اس میں پاؤںڈ بو کر بیٹھ جائیں تو ہمیں ایک عجیب قسم کی فریشنس کا احساس ہوتا ہے اور تھکاور بھی دور ہوتی ہے اس سے چکی پر پیسہ ہوئے نمک کے بہت زیادہ فائدے ہیں بہت زیادہ فائدے ہیں چکی پر پیسہ ہوئے کوشش کریں کہ آپ بھی چکی پر پیسہ ہوئے نمک استعمال کریں تو آپ کو چاہیے کہ اپنے گھر میں خیر و برکت کے لیے نمک کو کبھی بھی ختم نہ ہونے دیں اور اگر نمک دیکھیں کہ پڑا پڑا نمک گیلا ہو جاتا ہے تو نمک کو پھینکے مت بلکہ اس کو جو پوچے والی بالٹی ہوتی ہے جو پوچے والی ماسی آتی ہے وہ اس کو کہا کہ اس کے اندر تھوڑا سا نمک شامل کر کے وہ آپ کے بیڈروم میں سے بھی لان رہا ہوں جو میں سے جہاں جہاں پوچہ لگانا ہے وہ پوچہ لگا دے اس کو نمک کو ضائع نہ کریں اور باقی نمک جو ہے آپ نے باچ بوچ روم میں کسی اچھی اے ٹائٹ بوٹل میں نمک ڈال کے رکھیں اور نہانے سے تھوڑی دیر پہلے تھوڑا سا پانی ٹاپ میں ملا رہے ہیں نمک اور اس سے آپ نہائیں گے خدا نہ خاصتہ کسی کو اگر کوئی سکین کی ڈزیز ہے یا پھوڑے فونسیوں کی کسی کو تکلیف ہے تو نمک والے پانی سے نہانے سے وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی یہ دلہ میں نے اس لیے رکھا ہوا ہے میں نے کہ یہ اس کو نمک کو پیس کے چکی بہتا نمک حاصل ہوگا چکی میں پیسے گائیے یہ گھر میں گرائنڈر میں بھی بیسے پیس سکتے ہیں آپ اس کو دلے اس کے چھوٹے چھوٹے کر کے بزاری نمک استعمال کرنے سے گریز کریں اور اندرونی طور پر استعمال کرنے پر بھی اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں جیسے اب سردیاں ہیں آتھ کال ونٹر ہے تو مولیاں عام ہیں یہ دیکھیں یہ مولی ہے تو اس کے اوپر اگر ہم نمک کی بھی دو تین اقسام ہیں ایک لہوری نمک ہے ایک کالا نمک ہے تو اگر ہم اس پہ کالا نمک جو ہے یہ اس کو چھڑک کے ہم کھائیں گے یہ مولی کے اوپر تو یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے یہ مولی جو ہے اس کو دس گیارہ مجھے کے قریب آپ کھائیں جب آپ ناشتہ کر چکتے ہیں صبح کے ٹائم تو گیارہ مبارہ مجھے دھوپ میں بیٹھ کے آپ اسے کھائیں پھر آپ اس کا فائدہ دیکھیں کہ یہ آپ کے کمپلیکشن کو ایک مہینہ مسلسل کریں گے تو میں آپ سے شرطیہ کہتی ہوں کہ آپ کا رنگ سفید ہو جائے گا کمپلیکشن فیر ہو جائے گا یہ بھی بہت سے لوگوں نے یوز کی ہے اور اس کا واقعی انہوں نے اچھا ریزلٹ دیکھا ہے کیونکہ اس کی مولی کی اپنی تاثیر بھی تھنڈی ہے اور کالا نمک جو ہے یہ پیڑ سے گیس اور بادی امراض کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے لیکن اور بھی بہت سے امراض پیدا ہو چکی ہیں جیسے ہائی بلڈ پریشر ہے تو ہائی بلڈ پریشر کے جو پیشنٹس ہیں ان کو تو ہر قسم کے نمک سے پرہیزی کرنا چاہیے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ اللہ کے فضل سے ہیلڈی لوگ ہیں یہ بچوں کے لیے اور اب میں آپ کو یہ جو لیمپ میں نے رکھا ہوا ہے یہ آپ کو وائر نظر اس کی آ رہی ہوگی یہ لیمپ ہے یہ میں کھوڑا گئی تھی تو کھوڑا میں وہاں پہ سے یہ لیمپ لائی تھی اس کو ہم لوگ رات کو جلا دیتے ہیں نائٹ لیمپ کے طور پر اس کی روشنی بھی ہوتی ہے اور یہ اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے یہ بہت سالوں سے میں نائٹ لیمپ سلاتی ہوں اور میرے ایکسپیرینس کیا ہے جن گھروں میں کچھ دنوں کے بعد بچوں کو بڑوں کو چھینکوں کی تکلیف ہو جاتی ہے نزلہ زکام ہو جاتا ہے اور آئے دن یہ نزلہ زکام بھی ایک قسم کی الرجی ہے اور قسم کی الرجیز ہوتی ہیں تو یہ نمک جو ہے فضاء میں شامل ہو جاتا ہے اور اس کے ایسے اثرات ہوتے ہیں کہ آپ سے نمک جو ہے وہ گھر میں فضاء میں شامل ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو اتنا فائدہ پہنچاتا ہے کہ گھر سے نزلہ زکام کی تکلیف کام ہونے لگتی ہے نزلہ زکام ہو جائے تو کتنی تنگی ہوتی ہے بچوں کو بڑوں کو اگر اپنے گھر میں آپ نمک کا لیمپ رکھیں گے تو اس کا ضرور فائدہ ہوگا اور گھر سے جو الرجیز ہیں جو الرجی کی تکلیف ہے وہ دور ہوگی اور نزلہ زکام جو ہے وہ موسمی ہوگا موسمی نزلہ زکام ہونا ایک نارمل چیز ہے وہ سب کو ہی ہوتا ہے لیکن یہ کہ کچھ لوگ گھرنے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں بچے بچوں اور بڑوں کو ہر وقت نزلہ زکام کی شکایت رہتی ہے ایک کو ہوا ہٹا دوسرے کو ہو گیا تو اس سے یہ آپ کو نجات مل جائے گی آپ یہ نائٹ لیمپ کے طور پر یہ نمک والا لیمپ خریدیں اور استعمال کر کے دیکھیں اور میں نے یہ بھی سنا ہے یہاں کھوڑا ہے کھوڑا میں ایک مسجد ہے وہاں جو بھی چلا جاتا ہے وہاں جا کے نفل پڑ لے یا ویسے وہاں اس کا چکر لگا آئے تو وہاں اس کے اندر نمک کے ایسے اثرات ہیں کہ اگر اس پر کوئی جادو تونا ہوا ہوگا یا نظرے بعد اس کو لگی ہوگی تو نمک کے اثرات سے وہ اس مسجد میں نفل پڑنے سے وہ دور ہو جائے گا اس کی جانگرہ یہ میتھ ہے اب اللہ بہتر جانتا ہے یہ تو میں نے نہیں آزمایا لیکن میں نے گھر میں نمک رکھ کے نمک والا لیمپ جل جلایا ہوا ہے اور اس کو جو ہے میں نے آزمایا ہے جکی والا پیسا ہوا نمک تھوڑا سا لینا ہے اور سسوں کے تیل میں اس کو ایسے لے کے ہتھیلی پر ملا لیں مکس کر کے اس کو مسوروں پر ملیں اور دانتوں پر ملیں تو دانت مضبوط ہوں گے اور خداینا خاصتہ دانتوں میں کوئی اگر تکلیف ہے تو وہ بھی اس وجہ سے دور ہوگی اور یہ دیکھیں یہ بازاری نمک بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ بلکل پیور وائٹ ہوتا ہے جو اومن ہمارے گھنانوں میں استعمال ہوتا ہے ہانڈی وغیرہ ہمیں بنانے میں یہ لوہری نمک جو ہے یہ بازاری نمک ہے یہ جو اومن ہم لوگ استعمال کرتے ہیں تو یہ نمک کے مطلق آپ کو افادیت میں نے بتائی ہے تو آپ جانے سے قبل میں آپ سے یہی کہوں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیک آن کا بٹن پریس کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں اللہ حافظ